اسلام علیکم کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر اس کو بالکل بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہوا ڈیپریسیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نورمل روٹین میں جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ہنسی کو کنسیڈر کریں گے کہ ڈیپریسیشن بیسیکلی کیا ہے یعنی کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا ایسیڈ جس کو آپ یوز کرتے جاتے ہیں تو اس کی ویلیو اوریجنل سے ڈی بائی ڈی کام ہوتی جاتی ہے تو اس کو ڈیپریسیشن کہتے ہیں جیسے ہم گاڑی کریتے ہیں تو گاڑی روٹ پہ چلتی ہے ٹائر خراب ہوتے ہیں انجن خراب ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ سے اس کی ویلیو کام ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے اس کی بھی ڈیپریسیشن ہوتی ہے اس چیز کو ہم ڈیپریسیشن کہیں گے لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس اس کو ڈیفائن بلکل نہیں کرتا اگر ہم بات کریں کہ ڈیپریسیشن کو ٹویٹ کیسے کیا جاتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر تو ایز این ڈیڈکشن جو ہے اس کو علاو کیا گیا ہو ہے کہ آپ اس کو ڈیڈک کروا سکتے ہو لیکن وہ کن کنڈیشن کے اوپر ڈسک کروا سکتے ہو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسیڈ الیڈیپل فور ڈیپریسیشن کے آپ کے ایسیڈز جو ہیں ان کو الیڈیپل ہونا چاہیے ڈیپریسیشن کے بلیے کہ اس کی ویر ان ٹیئر ہوتی ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسیڈ اور اس کی ویلی کامی نہیں ہوتی اور آپ کلیم کریں کہ اس کے اوپر ڈیپریسیشن آپ کو دے دی جائے تو سیکشن جو ہے ٹویٹی ٹو سب سیکشن فیفٹین اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نیچے کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ ان میں وہ ایسیڈ جو ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی سب ہی ایسیڈ آپ اون کر رہے ہو تو پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی ڈیڈکٹیو ڈیڈکشن علاو کی جائے ڈیپریسیبل ایسیڈ میں سب سے پہلے انہ نے کہا ہے کہ کوئی سب ہی ٹینجیبل ایسیڈ ہو سکتا ہے جس میں مووویبل پراپٹی ہو سکتی ہے کوئی ان امپروف لینڈ ہو سکتی ہے کوئی سٹرکچرل امپرویمنٹ ہو سکتی ہے کوئی ایموویبل پراپٹی ہو سکتی ہے یہاں پھر ٹینجیبل مووویبل پراپٹی ہو سکتی ہیں ٹینجیبل کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو چیزیں موو کرتی ہیں کیونکہ پلانٹ ہو سکتا ہے شیپ ہو سکتا ہے ائرکرافٹ ہو سکتا ہے بکس ہو سکتی ہیں یا کوئی بھی ایسا بزنس ہو سکتا ہے جو کہ ہارڈوئے کمپیوٹر یوز کے لیے بنایا گیا ہو ایموویبل پروپٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے فیکٹری ہو سکتی ہے ورک شاپ ہو سکتی ہے سینما ایٹسٹرہ بلڈنگ کے اندر پھر آ جاتے ہیں سپر سٹرکچر ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سائٹ شامل نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی فیکٹری کی سائٹ ہے جیسے آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر ڈیپریسٹیشن ہوتی ہے مشینری ہو سکتی ہے ہر طرح کی مشینری اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے فرنیچر ہو سکتا ہے آپ کا جو بھی آپ کی چیئر کٹسی یا میز کچھ بھی ایرینجمنٹ ہے اس ٹائپ کا وہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سٹرکچر ایمپروفمنٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ جو بھی ہماری بلڈنگز ہیں روڈز ہیں ڈرائیو ویز ہیں سٹرکچر ایمپروفمنٹ میں یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں کہ ان کو ہم ڈیپریسٹیشن کے لیے ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ڈیڈکشن علاو کی جائے انکم ٹیکس کے اندر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سب سیکشن وان جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا ایسٹ ہے آپ نے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ بزنس یوز کیلئے استعمال کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پرسنل یوز کیلئے اس کو لے کے آئیں اور آپ کلیم کریں کہ اس پر مجھے ڈیڈکشن دے دی جائے تو آپ کا بزنس یوز کیلئے ہی ہونا چاہیے وہ کوئی گاڑی ہونی چاہیے وہ کوئی بیلڈنگ ہونا چاہیے کوئی بھی فرنیجر ہے کچھ بھی ہے آپ اسے پروفیٹ آرن کرنے کیلئے یوز کر رہے ہیں تو پھر ہی آپ کو ڈیڈکشن علاو کی جائے گی اس کے بعد بات آتی ہے کہ ریٹس کیسے علاو کیے جائے ریٹس علاو کیسے کیے جائے ڈیپریسیشن کیلئے تو سب سیکشن جو ہے وہ ٹو اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈیپریسیشن کی ریٹس جو ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کہتا ہے کہ اس میں ہم ڈیٹن ڈاؤن ویلیو ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیپریسیشن کی اور ڈیپریسیشن جو ہے وہ ہم سارے سال کی ہی کیلکولیٹ کریں گے کہ چاہے آپ لیکن آپ نے چاہے ایسیڈ دو ماہ یوز کیا لیکن ڈیپریسیشن کی کلکولیشن جو ہے وہ اس کے پورے سال کی ہی ہوگی اور اگر کچھ آپ نے ایسا ایسیڈ خریدہ ہے کہ جو آپ نے کچھ جو ہے وہ پارشلی آپ نے اپنے پرسنل یوز کر لیا اور پارشلی آپ بزنس کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی ٹیکس کے اندر تو سب سیکشن ٹری بتاتا ہے کہ آپ نے اگر ایسیڈ کو پرسنلی بھی یوز کیا اور آپ نے پروفیشنلی بھی یوز کیا آپ نے بزنس کے لیے بھی یوز کیا تو آپ صرف اور صرف جو آپ نے بزنس کے لیے یوز کیا ہے آپ اسی کے اوپر جو ہے ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کریں گے اور وہ ہی ایڈمیزیبل ہوگی ڈیڈاکشن کیلئے جو آپ نے پرسنل یوزیج کی ہے اسی تھی اس کو بلکل بھی انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے وہ اللہ نہیں کرتا ڈیڈاکشن کیلئے اس کے بعد آتی ہے ڈیٹامنیشن آف ڈیٹن ڈاؤن ویلیو کہ ڈیٹن ڈاؤن ویلیو بسیکلی ہوتی کیا ہے کسی بھی ایسیڈ کی ڈیٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ بسیکلی کسی بھی ایسیڈ کی پریزنٹ ویلیو ہوتی ہے کہ آج کے ایرا میں آج کی ڈیٹ کے اندر اس ایسیڈ کی کیا مارکٹ ویلیو ہے اس کو ہم بک ویلیو بھی کہتے ہیں تو ڈیپریسیشن آلاؤ کرنے کے لیے ایڈمیزیبل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اسی کو کلکولیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے دو کنڈیشنز ہیں کہ اگر آپ کا ایسیڈ جو ہے وہ ٹیکسیئر کے دوران آپ نے لیا ہے تو ڈیٹن ڈاؤن ویلیو آپ کیسے کلکولیٹ کریں گے کہ جتنے بھی آپ کے کسٹ آئی ایسیڈ کی اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے اینیشل اپنے لانکین پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایسیڈ جو ہے وہ آپ کو کافی سال ہو گئے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اپنے کاؤسٹ آف ایسیڈ میں سے اپنی ٹوٹل ڈیپریسیشن کو مائنس کر دیں گے جتنی بھی پریویس ونڈی ہوگی اور اس میں آپ ان اپنے انیشل الالاؤنسز کو بھی مائنس کریں گے جو آپ نے اس ایسیڈ کو ہولڈ کرتے ہوئے کیے تھے تو پھر آپ کی جو ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کلکولیٹ ہو جائے گی اس کے بعد سیکشن سیکس وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پرشلی بیزنس کے لیے یوز کیا اور پرشلی ہوم کے لیے یوز کیا پرشلی یوز کیا کسی بھی ایسیڈ کا تو پھر آپ اس کی ریٹن ڈاؤن ویلیو کیسے کلکولیٹ کرو گے تو ریٹن ڈاؤن ویلیو بیسیکلی جو ہے وہ اس کی کلکولیٹ ہوگی صرف اور صرف اسی پارٹ کے اوپر جو وہ بیزنس کے لیے یوز کیا گیا جو کمیرشل یوز کیا گیا جس سے پروفیٹ ارن کیا گیا صرف اس ایسیڈ کے اتنی ڈیوڈیشن کے اوپر جو ہے اس کی ریٹن ڈاؤن ویلیو کیلکولیٹ ہوگی اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی ویلیو کیلکولیٹ نہیں کی جائے گی اس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیپریسیشن آلاؤنس لینا ہے تو آپ کی اس کی ایسیڈ کی کاؤس نہیں بڑھنی چاہیے لٹس اپوز ایک دس لاکھ کی گاڑی ہے اور آپ نے اینولیوز پہ جو ہے وہ ڈیپریسیشن کلیم کر دی ہے کہ میرا بیس ہزار کی اس کی ڈیپریسیشن چارج ہو رہی ہے تو والٹی میٹلی چارج کرواتے کرواتے یہ نہ ہو کہ آپ کلیم کر دیں کہ یارہ لاکھ کی ڈیپریسیشن ہو گیا جبکہ گاڑی کی ویلیو تو دس لاکھ ہے تو اس لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کہتا ہے کہ اس کو اپنی اوڈیجنل پرائس تو ایکسیٹ نہیں کرنا چاہیے